دیں گے چیف جسٹس پاکستان انور زہیر جمالی نے کوئٹہ دھماکے کی شدید مضمت کی ہے چیف جسٹس پاکستان نے انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے امید ہے وفاق کے سبائی حکومت انصاف کی فرامی کوئی یقینی بنائیں گی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے آج ہونے والے کوئٹہ دھماکے کے حوالے سے ان کی جانب سے مضمت بھی کی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان نے انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس نے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امید ہے وفاقی اور سبائی حکومتیں انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں گی چیف جسٹس پاکستان نے آج پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی مضمت کی ہے اور انہوں نے انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے وفاقی اور سبائی حکومتیں انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں گی چیف جسٹس پاکستان انور زہیر جمالی کی جانب سے بھی آج پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی مضمت کی گئی ہے چیف جسٹس نے انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے وسیم رزاق سے مزید اپ ڈیرس دیں گے وسیم بتائی گا چیف جسٹس کی جانب سے بھی اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے جی بلکل چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی جانب سے بھی کھوٹا دماغے کی شدید مضمت کی گئی ہے اور کی جانب سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے اس جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے ملک بر میں خصوصاً حولوجستان میں امن اومان کے صورتحال بہتر بنانے پر زور دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں گی اور اس کے حاصل پر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی اس واقعے کی شدید مضمت کی گئی ہے اور ملک دوسرے جو بار کونسل ہیں ان کی طرح سپریم کورٹ بار نے بھی تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے بہت شکریہ وسیم رزاک آپ نے اپ ڈیٹ کیا چیف جسٹس انورز زہیر جمالے نے بھی اس افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اس سے قبل وزیر آزم پاکستان یا نواز شریف صدر ممنون حسین کی جانب سے بھی اس افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی مضمتی بیان سامنے آئے ہیں سارہ کوئٹا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے جبکہ صدر سپریم کورٹ بار علی زفر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی سات روزہ سوک کا ان کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ مختلف حلقے ہیں جن کی جانب سے مضمتی بیان بھی سامنے آ رہے ہیں مضمت کی جا رہی ہے کوئٹا آج ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کے نشانے پر تھا لہو لہو کر دیا گیا کوئٹا کو اور کوئٹا کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر وکلا کو نشانہ بنایا گیا ہے سانہ کوئٹا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار نے مضمتی قرارداد بھی منظور کر لی ہے سیول اسپتال کے امرجنسی گیٹ پر آج دھماکہ کیا گیا آج صبح پہلے نشانہ بنایا گیا پہلے فائرنگ کی گئی اس کے بعد یہ دھماکہ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ دھماکے سے پہلے بلوچستان بارکس صدر کو قتل کیا گیا بلال کاسی جو ان کو قتل کر کے ان کی میت کو اسپتال لائیا گیا اس کے بعد مین گیٹ امرجنسی کے مین گیٹ پر یہ دھماکہ کر دیا گیا سانہ کوئٹا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار نے مضمتی قرارداد منظور کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ بار نے تین دوزہ سو کا اعلان بھی کر دیا ہے واقعہ کے خلاف وکلا نے ہائی کورٹ بار سے جی پیو چوک تک ریلی بھی نکالی ہے شہید ہونے والے وکلا کی کل غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی آپ کو بتاتے چلے سانہ کوئٹا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار نے مضمتی قرارداد منظور کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ بار نے تین دوزہ سو کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور وکلا برادی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور واقعہ کے خلاف وکلا نے ہائی کورٹ بار سے جی پیو چوک تک ریلی بھی نکالی ہے اور شہید ہونے والے وکلا کی کل نماز غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی کوئٹا آج پھر لہو لہو ہے دہشت گردوں نے ایک دن میں دو بڑے وار کیے ہیں سیور اسپتال میں دھماکہ کیا گیا ہے فائرنگ کی گئی ہے ترپن افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جانبھاک ہو چکے ہیں وکلا اور صحافیوں سمیت چھپن افراد اتحال زخمی ہیں جبکہ ترپن افراد جانبھاک ہو چکے ہیں سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی اس سے قبل سات روزہ سو کا اعلان کیا گیا ہے بلال کاسی کی میت اسپتال لائی گئی تو امرجنسی کے مین گیٹ پر یہ دھماکہ کر دیا گیا پہلے بلال کاسی کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ان کو قتل کیا گیا جس کے بعد ان کی میت جیسے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کو معلوم تھا کہ ان کی میت کو سبل اسپتال ہی لائے جائے گا جہاں پر وہ گھناؤنی کارروائی ان کی جانب سے کی گئی جب ان کی میت کو لایا گیا اس کے بعد وکلہ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے ان کی میت کو ریسیب کرنے کے لیے اور جو ہی وکلہ وہاں پر موجود تھے ایک مجمع لگا ہوا تھا وکلہ کا اور اسی مجمع میں یہ دھماکہ کیا گیا اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں یہ نقصان بھی ہوا ہے تریپن افراد جانبھاک ہوئے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان تریپن افراد میں بڑی تعداد وکلہ کی شامل ہے اور چھپن افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں صحافی بھی شامل ہیں دھماکہ اور فارنگ سے وکلہ اور صحافیوں میں چھپن افراد زخمی ہیں اور ان کو مختلف اسپتالوں میں طبعی امداد فراہم کی جا رہی ہے کوئٹا کے تمام اسپتالوں میں اس وقت امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سیول اسپتال کے امرجنسی گیٹ پر یہ دھماکہ کیا گیا جس کے بعد سیول اسپتال کا امرجنسی بڑی طرح سے متاثر ہوا وہ مکمل طور پر تباہ ہوا اور جو کوئٹا کے دیگر اسپتال تھے وہاں پر امرجنسی نافذ کر دی گئی اور تمام تر زخمیوں کو وہاں پر شفٹ کر دیا گیا مختلف اسپتال ہیں جہاں پر زخمی اب بھی زیر علاج ہیں وکلہ اور صحافیوں سمیت چھپن افراد زخمی ہوئے ہیں تر اپن افراد جام بھاک ہوئے ہیں مزمتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کی جانب سے بھی اس واقعے کی مزمت کی گئی ہے صدر پاکستان کی جانب سے بھی مزمت کی گئی ہے اور مختلف سیاسی رہنماؤں کے جانب سے مزمتی بیانات آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے انتہائی افسوس نہ کہ یہ واقعہ آج پیش آیا ہے بڑی تعداد میں جانی نقصان بھی ہوا ہے سپریم کوربار نے سات روزہ سو کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل صدر سپریم کوربار علی زفر نے بھی میڈیا سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ آج دہشت گردوں کا ٹارگٹ بہت کلئر ہے اور انہوں نے وکلہ برادری کو نشانہ بنایا گیا اور ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوئٹا کے وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صرف کوئٹا کے وکیلوں یا صحافیوں پر حملہ نہیں یہ ہم سب پر حملہ ہے اور پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ سب وکیلوں بلکہ عام شہری کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے سیکیورٹی لیپ سے جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے صدر سپریم کوربار علی زفر کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ہی میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے اور ان کی جانب سے سات روزہ سو کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے سپریم کوربار نے سات روزہ سو کا اعلان کیا ہے کوئٹا کو آج پھر ایک دفعہ نشانہ بنایا گیا ہے بڑی تعداد میں جانی نقصان کیا گیا ہے اور جانبھا کونے والوں میں زیادہ تعداد وکلا کی شامل ہے چھپن افراد ابھی بھی زخمی ہے جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں دفاعی تجزیہ کار تلت مسعود ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے تلت مسعود صاحب وقت میوز میں خوش آمدید کہیں گے آج اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے آج ایک واقعہ جی یہ میرے شہر میں بڑا قبلت وقت ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ ٹھو کے وکلا سے لگتا یہی ہے کہ کوئی ان لوگوں سے جن سے دشمنی تھی وکلا کی وہ لوگوں نے کوئی کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وکلا کو ڈی مورلائز کیا جائے وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے خلاف لحاظ سے انہوں نے یہ بم کیا ہے اور اتنا بڑا سانحہ کریٹ کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل وکلا کے خلاف ٹارگٹ ٹھو کے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ایسے اناثر ہیں جو ان کے خلاف تھے اور تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکے گی کافی تحقیق اور تفصیش کرنے پڑے گی اس لئے کہ ابھی تک تو کسی میں یہ اون نہیں کیا ہے کہ ہم نے یہ واقعہ کیا تھا اچھا تعلیت وسلم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی لیپس تھے جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا جانی نقصان ہمیں دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں جب کبھی اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے یا جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے یہ تو ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کی اور سیکیورٹی ہورسز کی اس میں کمزوری ہے اور بڑا زبردست لیپس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے یہ کہ کیا اس کی کوئی پہلے سے وارننگ تھی یا بکلا کو یا حکومت کو بلوچستان کی یا فیڈرل حکومت کو کہ اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو اس سے آگاہ کیا تھا یہ دیکھنی کی بات ہے کیا انہوں نے رپورٹ کوئی بھیجی تھی کہ واقعی میں ایسے ہو سکتا ہے اور آپ نے کافی تدابیر اختیار کرنی ہیں تاکہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو سکے لیکن اگر بالکل ہی انٹیلیجنس اس کے بارے میں کچھ نہیں رپورٹ کر رہی تھی تو بلظاہر ہے یہ بہت بڑا فیڈر ہے ان کی طرف سے انٹیلیجنس اسی کے روٹی داروں پر بہت بڑا سوال یہ نشار ہے تلت مسود دفائی تجزیہ کار آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے یقیناً ہر پاکستانی کی آنک اشکبار ہے آج پیش آنے والے سب سو سمک واقعے پر ہر شخص دکھی ہے ہر شخص غمزدہ ہے ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان بار کانسل کے جانب سے بھی سات روزہ سو کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ وزیراعلا بلوچستان نے صوبے میں تین روزہ سو کا اعلان کر دیا ہے جانبھاک افراد کی تعداد بڑھتے بڑھتے تریپن تک جا پہنچی ہے ابتدائی طور پر یہ تعداد کم بتائی گئی تھی لگتا یہ تھا کہ کم نقصان ہوا ہے مگر اب یہ فگر بڑھتے بڑھتے تریپن تک جا پہنچی ہے اور چھپن افراد بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہے جن میں صحافی اور وقلہ بھی شامل ہیں بڑی تعداد میں وقلہ ان زخمیوں میں ان جانبھاک افراد میں شامل ہیں اور یہی دیکھا گیا ہے کہ آج وقلہ برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے بڑی تعداد میں وقلہ کا اجتماع ایک قسم کا وہاں پر موجود تھا جن کو نشانہ بنایا گیا ہے سیول اسپتال میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا وزیر داخلہ بلوجستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے دھماکے میں آٹھ کلو وزنی بارودی مواد استعمال کیا گیا بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آٹھ کلو وزنی جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ آج کی دھماکے میں استعمال کیا گیا ہے دھماکے کی جگہ سے دو ٹانگیں بھی ملی ہیں بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے ابتدائی طور پر جو تفتیش کی ہے ابتدائی طور پر یہ معلومات پر اہم کی ہیں سیول اسپتال میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا وزیر داخلہ بلوجستان ایسا بتاتے ہیں کہ یہ دھماکہ جو آج کیا گیا ہے یہ خودکش دھماکہ تھا اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ کا یہ بتانا ہے کہ دھماکے میں آٹھ کلو وزنی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو ٹانگیں ملی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خودکش بمبار کی ٹانگیں ہیں اور وزیر داخلہ بلوجستان کا یہ بتانا ہے کہ سیول اسپتال میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آٹھ کلو وزنی بارودی مواد اس گناونی کارروائی میں آج استعمال کیا گیا ہے دھماکے کی جگہ سے دو ٹانگیں بھی ملی ہیں بم ڈسپوزل اسکوارڈ کا یہ بتانا ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں ٹانگیں خودکش حملہ آور کی ہی ہو سکتی ہیں جو دو ٹانگیں ملی ہیں وہاں سے سیول اسپتال میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا وزیر داخلہ بلوجستان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے دھماکے میں آٹھ کلو وزنی بارودی مواد استعمال کیا گیا آٹھ کلو وزنی بارودی مواد کے ذریعے ہی اتنی بڑی گھناؤنی کارروائی کی گئی اتنا بڑا جانے نقصان کیا گیا جس میں ترپن افراد لقمائیں اجل بن گئے چھپن افراد زخمی ہوئے ہیں آج جو گھناؤنی کارروائی کی گئی ہے دہشت گردانہ بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے اس میں ترپن افراد جانبھاگ چھپن افراد زخمی ہوئے ہیں آٹھ کلو بارودی مواد آج کے دھماکے میں استعمال کیا گیا ہے بمپ ڈسپوزل سکوارڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دھماکے کی جگہ سے دو ٹانگیں بھی ملی ہیں اور یہ ٹانگیں جو ہیں وہ خودکش بمبار کی ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے بمپ ڈسپوزل سکوارڈ کی جانب سے اور وزیر داخلہ بلوجستان کا یہ بتانا ہے کہ یہ دھماکہ خودکش تھا اور اس دھماکے میں آٹھ کلو وزنی بارودی مواد آج کے دھماکے میں استعمال کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کے جانب سے نہ صرف اس دھماکے کی مضمت کی گئی ہے بلکہ جو مریض ہیں جو زخمی ہیں ان کو بہتر طبیعی امداد پر آہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے برگیڈیا ریٹائر غزنفر علی دفاع تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں غزنفر علی صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے وقت نیوز میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے آپ کی کیا تاثرات ہے کیا کہیں گے آپ تاثرات دکھ علمیہ کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دل خون کے آثور ہوتا ہے جب اس قسم کی معصوم جانے ضائع ہوں اور اس قسم کی معصوم جانے وہ نشانہ بنایا چاہ چکے لیکن کیونکہ پاکستان ایک دہشتگردی کی لانت سے گزر رہا ہے اور وہ دہشتگردی پاکستان پر امپوز کی گئی ہے کچھ ایسے لوگوں نے انڈیا پاکستان کا یا بلوچستان کے حوالے سے آپ بات کریں ان کی پرسنٹ پر ہی نکالیں تو وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ بجی بنتی وہ لوگ جو بلوچستان کی علیبگی کی بختی کے حساب سے جو بات کرتے رہے ہیں وہ ٹرائیب آپ دیکھ لے کتنے ہیں اب وہ کھیل رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو عدل سے پاکستان کے دشمن ہیں اور جس موقع پہ یہ واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ چودہ اغسط نزدیک آ رہی ہے بلوچستان چودہ اغسط کی سرگرین جا رہی ہیں بلکہ ایک بہت بڑا پرچہ وہاں پہ سالاندیل کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عساق سمٹ میں جو کچھ اور انہیں ساتھ نے انڈیا کے حوالے سے انڈیا کو ایس پوز کیا اور بتایا کہ تم ایک بہت بڑے دہشت جرد بلک ہو جو پوری دنیا میں دہشت بہتی کھلا رہے اور تمہارا ہیڈ ایک دہشت بہت پرائی مینسٹر موزی ہے تو یہ تمام چیزیں جی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچے افغانستان کا جو عبداللہ عبداللہ ہے اور جو افغانستان کا آرمی ٹی پہ وہ ڈائرٹ انڈیس پوز کر رہے ہیں اور وہ انڈیا کے پی رول کے اوپر ہیں جو انڈیا ان کو پیمنٹ کرتا ہے تو وہ انڈیس کو کنٹرل کر رہے ہیں انڈیس اور رو کا ایک بہت بڑا نیکسز ہے جو افغانستان میں آئی سکھ موجود ہے جس میں پاکستان سے بھاگے ہوئے جو دیکھتے ہیں بہت شکریہ بریگیڈیر ریٹائر غزن فر علی تجیہ کا دفاعی تجیہ کا ہمارے ساتھ موجود تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں رب